مرحیم گورنر سٹیٹ بینک جنرل حیدر یا پاکستان ہاؤزنگ کی اور شوکر ترین آپ سب کو اور جو بینکرز آئے ہوئے ہیں آپ سب کو آج میں خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ ایک بہت یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بڑا مومنٹ ہے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہم ایک اس راستے پہ جا رہے ہیں جہاں ہمیں بہت پہلے جانا چاہیے تھا دیکھیں پاکستان میں یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو تنخواہ دار ہے طبقہ ہے اس کے پاس کبھی بھی اتنے وسائل نہیں کہ وہ اتنا کیش جمع کر کے گھر خرید سکے اور ہمیں ہمیں کبھی سوچ نہیں آئے کہ ان لوگوں کا اگر یہ گھر نہیں خرید سکتے ان کے پاس کیش نہیں ہے کیونکہ یہ تنخواہ دار طبقہ ہے تو ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ اپنا گھر خریدیں اور میری جتنی انٹریکشن آور سیز پاکستانی سے خاص طور پر جو میند کش پاکستانی جو باہر مزدوری کرنے جاتے تھے اور یہ میری انٹریکشن ان سے اب سے نہیں چالیس پچاس سال سے ہے جب سے میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا تو میرا باہر پاکستانیوں سے انٹریکشن آئیتا تھا ایک چیز جو وہ سب سے زیادہ خواہش رکھتے تھے کہ باہر پیسہ کمائیں گے اور پاکستان میں اپنا گھر خریدیں گے بچارے اپنے بچوں سے دو دو سال نہیں ملتے تھے پیسال میں ایک دفعہ کے چھٹی پہ صرف اسی خواہش پہ کہ پیسہ اتنا ہو جائے کہ وہ بھی اپنا گھر بنا سکے لیکن کبھی ہماری گورنمنٹ نے اس چیز کی یعنی کبھی ان کو احساس ہی اس چیز کرنے ہوا کہ یہ بھی پاکستانی ہیں ان کی ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے گھر جو سیکیورٹی ہے گھر میں آتی ہے جب اس کا اپنا اپنی چاہت ہوتی ہے تو میں نے اس کو یوں نا میں تو پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں تو میں نے مجھے بڑا میرے ذہن میں کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ کیوں ہم نے نہیں سوچا اس کا اور اگر میں اتنا ٹائم انگلنڈ میں نہ گزارتا یونیورسٹی کے بعد تو مجھے بھی نہیں حساس ہونا تھا کیونکہ وہاں تنخواہ دار لوگ ساروں کے پاس موگج فرنائنسنگ ہوتی ہے بینک فنائنس کرتے ہیں ان کو یہ جو آج ہم نے فیصلہ کیا تو وہاں تو ہر کرتے ہیں اور وہاں انٹرسٹیٹ بھی بہت نیچے ہوتی ہے تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ اپنا گھر اگر آپ نے لینا ہے تو آپ اپنی تنخواہ کے اندر تھوڑا تھوڑا پوشن دیں آپ کا گھر ہو جاتا ہے تو تب مجھے سمجھ آئے گی کہ یہ تو ہم نے ہم نے اس چیز کا کیوں نہیں سوچا تو اصل میں اس کا اس کا مسئلہ ہمارے ملک کا ایک ہے کہ ہمارا جو جو حکومتیں بنتی ہیں جو ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں وہ سوچتے ہی نہیں ہیں عام لوگوں کا ہمارا صرف سوچ ہوتی ہے ایک الیٹ کی الیٹ پیسے دے کے اگر کیش دے کے گھر لے سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہے اگر انگلیش میڈیوم ایڈوکیشن میں اچھے چیز نوکری ہیں صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے ہیں تو کبھی سوچا ہی نہیں کسی نے کہ ایک کریکلم ایک لائے جو ساری دنیا میں ہوتا ہے کون سے ملک میں ایک طبقاتی نظام ہوتا ہے ایک پیسے والا امیر کے لیے ایک نظام عوام کے لیے دوسرا نظام وہ کبھی چینج نہیں کیا ستر سال میں یہ پہلی دفعہ ایک سنگل کریکلم کی طرف جا رہے ہیں پھر اسپتالوں میں اچھے بلے گورنمنٹ کی ہسپٹل ہوتے تھے آہستہ آہستہ پرائیوٹ ہسپٹلوں میں اچھا علاج ہو گیا اور گورنمنٹ ہسپٹلز کے اندر سٹینڈرڈ نیچے جانے شروع ہو گی کیونکہ جو ڈیسیجن میکرز تھے جنہوں نے فیصلے کرنے تھے وہ یا پرائیوٹ ہسپٹل میں جاتے تھے یا ملک سے باہر اپنا علاج کرواتے تھے تو کوئی فکر نہیں تھی عام آدمی کو کیا ہو تو یہ الیٹس مائنڈ سیٹ ہے اس نے ہمیں بہت نقصاد پچھایا ہماری جو ڈیویلپنٹ تھی ملکی وہ ایک ورڈ انگریزی کے انکلوسف کبھی نہیں تھی چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا گیا عام لوگ وہیں کے وہیں رہ گیا اور اس سے ہمارے ملک کو بڑا خصان پہنچا جو چائنہ کی ڈیویلپنٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک دم تیس چالی سال میں دنیا کی سپر پاور اس لیے بنے کہ انہوں نے نچلے طبقے کو ساتھ اوپر تو جب آپ ایک کتنا بڑا فاصلہ کر لیں گے چھوٹے سے امیر اور غیب کا تو بائیس کورڑ عوام ہے ہماری ہمارا ایک بڑا طاقتور ملک ہونا چاہیے ہماری بڑی مارکٹ ہونی چاہیے دنیا کی سب بڑی ملٹی نیشنلز کو پاکستان میں آنا چاہیے لیکن جب اتنا صرف چھوٹے سے طبقے کا بائن پاور ہوگی اور نیچے لوگ غربت پہ ہوں گے تو وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جو چائنہ نے ثابت کی ہے چائنہ اور ہندوستان کا کیا فرق ہے چائنہ کا ایک ہی جگہ پہ تقریباً کھڑے تھے تیس چالی سال پہلے آج وہ چائنہ کدھر پہنچ گیا ہندوستان کدھر ہے کیونکہ ہندوستان میں بھی غریب میں بہت فرق ہے تو ایک تو یہ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے اس راستے پہ نکل گئے جس طرح میں نے کہا جہاں پہ بہت پہلے جانا چاہیے تھا کہ عام تنخواہ دار طبقہ لیکن وہ کم عام دن والے لوگ ان کو اب پہلی دفعہ موقع ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے اور یہ مشکل تھا کیونکہ سسٹم ہمارا کوپی نہیں کرتا تھا ہمارے بینکس ہمارے بینکس کی جو ساری سارا جو اس کا ایٹمسفیر تھا وہ ایک عام حادمی اندر ہمارے بینکوں میں جاتے وہ ڈرتا تھا پہلے تو انگریزی میں بولتے ہیں سارے اوپر سے ٹائش آئی پہن لیتے ہیں وہ بچھا رہا ہوں آدمی وہ ایلین اپنے آپ کو سپجھتا ہے وہاں سسٹم ہی ہمارا ان کو اکومنڈیٹ نہیں کرتا تو یہ جو آج میں خاص مبارک دینا چاہتا ہوں اپنے بینکس کو کہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ جو آپ فگرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم چھے مینے میں عام آدمی کو کرزیں ملنے شروع ہو گئے ہیں اپنے آپ کو چینج کیے بینکس نے اور میں یہ امید رکھوں گا کہ اب آپ اس کو مزید اور مارکٹ کریں تاکہ اور لوگ آپ کے پاس آئیں کیونکہ یہ بہت ڈیمانڈ ہے لوگوں کی اپنا سر کے پرچھت کی بہت ڈیمانڈ ہے اور یہ جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلے گا کہ چینج ہو گیا ملک یہ عام آدمی بھی اپنا گھر لے سکتا ہے قسطوں کے اوپر تقریباً وہی قسطیں جو کرایا دیتا ہے اسی کو پر وہ اس کا گھر لے سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی بڑا چینج آئے گا ایک تو سب سے بڑی مجھے خوشی ہوگی کہ ہم اس طبقے کو جو ترستہ رہتا ہے کہ اپنی چھات تو اپنے گھر پہ اپنا گھر ہو تو ایک تو ان کے لیے یہ بہت بڑا آج سب سے زیادہ تو خوشی اس پہ ہے لیکن دوسرا یہ انشاءاللہ ہماری ساری ایکانومی کو اٹھا دے گا کہ جب یہ اس طرح کی جس طرح کی اب لینڈنگ شروع ہوئی ہے اور بینکس کریں گے تو جس طرح کی کنسٹرکشن کے اندر جو اضافہ ہوگا تیزی سے کیونکہ ہمارے ملک میں بڑی سپریس ڈمانڈ ہے بہت زیادہ لوگ ہیں جو گھر چاہتے ہیں اور اب تک بڑے کم لوگوں کے پاس ہے اور وہ اس کی بدقسمتی ہے کہ کچھی عبادیاں بن جاتی ہیں جا کے کیونکہ ہم وہ فورڈ نہیں کر سکتے اپنے گھر تو اس لیے یہ جو سپریس ڈمانڈ ہے جتنا اب آپ اس کو پبلس سائز کرتے رہیں گے یہ سیکٹر تیزی سے جائے گا رکاوٹیں بڑی تھی جو شوقتری نے بات کی سب سے پہلے تو فورکلوجر لوگ تھا وہ فسا ہوا تھا اور وہ پھر سے میں کہتا ہوں یہ تو اگر نائنٹیز سے یہ لوگ فسا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ کبھی گورننٹ کی موٹیویشن ہی نہیں تھی کے جا کے اس کو عدالت پہ جا کے کیس جیتے ہیں اور دوسرا جو یہ بلکہ بات ٹھیک ہے کہ انٹرسٹریٹ اتنا اوپر ہوتا ہے کہ عام آدمی کبھی بھی اس سود اس سود کی سطح پہ وہ کرزہ نہیں لے سکتا تو اس کے لیے ہم نے سبسٹیز کیا ہے اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری ایکانومی بڑھے گی ہم یہ سبسٹی بھی بڑھاتے جائیں گے عام لوگوں کے لیے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو وہ آسان قسطوں کے اوپر وہ مہینے کی تنخواہ میں اپنا گھر خرید سکے میں پھر سے آپ اپنے بینکرز کا خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنی جلدی چینج آ گیا کہ انہوں نے عام آدمی کے لیے بھی اب اس پہ اردو میں بادشید شروع کر دی ہے شلوار کمیز میں بھی اگر بٹھا دیں گے تو وہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا وہ بھرائے گا نہیں اور رضا آپ کے لیے کہ آپ نے اس میں پورا زور لگایا اور جنرل حیدر خاص طور پہ آپ کے لیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ہمیں ایک سال میں کتنی ہم نے رکاوٹیں دور کی ادھر تک پہنچنے کے لیے شکریہ جی